دنیا میں بین المذاہب ہم آہگی اور رواداری کے فروغ میں پاکستان کا تاریخی اور لا زوال کردار سامنے آ گیا سکھ مذہب کے مذہبی پیشوا کی کرتار پور میں یادگار کی تعمیر کے بعد پاکستان نے بدمت اور گندھارہ تہذیب کے ورثے کی بہاری کے لیے تین روزہ عالمی سمپوزیم کا انعقاد کیا جس میں دس سے زائد ممالک کے تیس سے زائد بدمت کے مذہبی پیشوا اور بھکشو نے شرکت کی پاکستان میں گندھارہ تہذیب اور بدمت ورثے کی بہاری کے موضوع پر تین روزہ سمپوزیم اسلام آباد میں ہوا جس میں چین، نیپال، تھائلینڈ، کمبوڈیا، چنوبی کوریا اور دیگر ممالک سے تیس سے زائد بدمت کے پیشوا اور بھکشو شرک ہوئے ثقافتی سفارتکاری کے تحت پاکستان میں گندھارہ تہذیب اور بدمت ورثے کی بہاری کے موضوع پر تین روزہ سمپوزیم کا مقصد دنیا کے مختلف ممالک سے بدمت کے ماننے والوں کو ان کی ہزاروں سال پرانی تہذیب کی پاکستان میں زیارت کرنے کا موقع فرہم کرنا ہے افتتاحی نشست میں صدر پاکستان عارف الوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ گندھارہ تہذیب پاکستانی قوم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو ہمارے شاندار ثقافتی ورثے کی ایک طاقتور جہد کی نمائندگی کرتی ہے انسٹیٹوٹ آف سٹریٹیجک سٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل اور سابق سیکریٹری خارجہ سوہیل محمود نے بتایا کہ سیمپوزیم کا احتمام پی ایم ٹاسٹ فورس نے انسٹیٹوٹ آف سٹریٹیجک سٹڈیز اسلام آباد اور ڈائریکٹر اوٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخواہ کے تعاون سے کیا گیا ہے اور اس کانفرنس کا مقصد گندھارہ ثقافت کی آگاہی دینا ہے پاکستان جس خطے میں واقع ہے وہاں ہزاروں برس پرانی ثقافت موجود ہے ٹیکسلا اور تخت بائی کے علاقوں میں اس ثقافت کو محفوظ کیا گیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ بودمت کے مذہبی سکولرز اور رہنماؤں کو ٹیکسلا اور خیبر پختونخواہ میں موجود گندھارہ تیزیب کے مقامات کا دورہ بھی کروایا جا رہا ہے نپالی بودمت پیشوا وینڈرل وکشو نے بتایا کہ میں وہاں سے ہوں جہاں بودھا کی جائے پیدائش ہے میں پاکستان آ کر بہت پر جوش ہوں انہوں نے مزید کہا ہمیں بودمت کے پیروکاروں کے پاکستان آنے کے خوف کو ختم کرنا ہوگا اور یہ خوف اس وقت ختم ہوگا جب وہ آزادانہ طور پر پر امن طریقے سے پاکستان آ سکیں گے خیبر پختونخواہ ارکیالوجی میوزیم کے ڈائریکٹر جنرل عبدالسامد نے بتایا کہ پاکستان میں سات مذہب کے مقدس مقامات موجود ہیں اس لیے اب یہ مذہبی سیاست کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے بودمت کے رہنماؤں اور پیشواہوں کو پاکستان لائے گیا ہے تاکہ اپنا ثقافتی ورثہ دیکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے پیروکاروں کو بتائیں کہ پاکستان محفوظ ملک ہے اور ان کا ورثہ وہاں حفاظت سے رکھا گیا ہے ہزاروں برس پرانی گندھارہ تہذیب کے چالیس مقامات پاکستان میں موجود ہیں جن میں سے انیس نشانیاں خیبر پختونخواہ میں دس پنجاب میں پانچ سندھ میں ایک بلوچستان میں چار گلگت میں اور ایک اسلام آباد میں ہے موسیقی